نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ہیں ہمارے ساتھ مظفر اقبال خان صاحب جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ ڈیفر نہیں ہونے چاہیے حالات ٹھیک ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ مکمل طور پہ جو ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے سات مئی اسی ڈیٹ پہ جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے نیشنل کانفرنس سے میعالتاف صاحب نے بھی یہ ڈیمانڈ کیا ہے مظفر اقبال خان صاحب جو نیشنل کانفرنس کے سینئر نیتا ہیں یہ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہونا چاہیے انہی پولیٹیکل پارٹی کے امیدوار ہی گراؤنڈ پہ نہیں ہے الیکشن کنٹسٹ کرنے کے لیے خصوصی باتچیت کریں گے اور یہ ایک بڑے کدعور نیتا ہیں راجوری پنچ کے اندر ان کا ایک بہت بڑا انفلینس ہے اور جب تک کی بات رہی بھارتی جنتہ پارٹی کی وہ کلیم کر رہی ہے کہ پہاڑی لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ بھی پہاڑی کمیونیٹی سے ہی ہیں تو یہ کیا محسوس کرتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری رہے گا اس الیکشن کے بیچ میں بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے انتہائی بڑا اہم سوال ہے رویندرانہ جی کہتے ہیں کہ الیکشن ڈیفر ہونا چاہیے مغل روڈ جو ہے وہ بند ہے اور فیلحال کے طور کے اوپر کمپیننگ نہیں ہو سکتی ہے الیکشن کو کچھ سمجھ کے لیے ڈیفر کر دیا جائے سر کیا آپ مانتے ہیں کہ الیکشن ڈیفر ہونے چاہیے کہ آپ کو لگتے کہ ایسی سیچویشن آ چکی ہے مغل روڈ کی کہ الیکشن ڈیفر ہونا انتہائی ضروری ہے آمیر جی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ سر آپ نے ایک بہت ہی سنسٹیو ایشو پہ مجھ سے سوال پوچھا ہے سر الیکشن ڈیفر کس لیے کیے ج آئی بارش ہے کیا گارنٹی ہے کہ آپ ڈیفر کرو گے اور آٹھ دن کے بعد بارش نہیں ہوگی دوسری بات جن جن پارٹیز نے یہ ڈیمنڈ کی ہے ان کے تو کینڈیٹی فیلڈ میں نہیں اترے ہیں ان کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے live. how are they concerned with this election? i wonder کہ پی سی کا کہاں کوئی кینڈیٹ نہیں ہے اور پی سی نے دو بار اپنی ایک بار as president of the party and second time as party اس کو یعنی وہ لسٹ بڑھانے کے لیے دو بار اپنے آپ کو add کیا ہے very unethical secondly جو سب سے زیادہ interested ہے election کو الیکشن کو نہیں postpone کرنے کیلئے کہہ رہے ہو پولنگ ڈیٹ پوسٹ پان کرنے کے لیے تو مجھے اس کا لاجک سمجھ میں نہیں آیا پہلی بات تو یہ ہے کہ گجر بکروال پہاڑی کمیونیٹی آل سو بہت ساری تعداد جو ہے وہ سمرز میں اپر ریچز میں چلے جاتے ہیں اگر یہ الیکشن ڈیفر ہوتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑی آبادی کو اپنے ووٹ کے حق سے محروم کر دیں گے اور ووٹ نہیں دے بھائیں گے سر وہ ٹرائبلز کی بات کر رہے ہیں آپ ٹرائبلز تو پہاڑی بھی ٹرائبلز میں آتے ہیں بہت بڑی تعداد پہاڑیوں کی بھی جو ہے وہ ڈھوکس میں چلی جاتی ہے سمر میں آپ کا یہ تھنہ منڈی ایریا مینڈر سرنکوٹ پنچ ارسپیکٹیو آف تی کاسٹ گجر بھی جاتے ہیں بکروال بھی اور پہاڑی کمیونیٹی کی بڑی تعداد چلی جاتی ہے آپ ان تینوں کمیونیٹیز کے ایک بڑی تعداد کو آپ لوگ محروم کر دوگے الیکشن سے وہ ووٹ بھی نہیں ڈال پائیں گے دوسری بات مغل روڈ کبھی بھی کنٹینیوزلی ویسے بھی سات مہینے تو مغل روڈ ویسے بھی بند رہتی ہے سردیوں کی موسم میں اور ایون برسات کے موسم میں بھی آپ انٹرمائیٹنٹلی دیکھیں گے کہ سلائیڈنگ ہو جاتی ہے روڈ بند ہو جاتی ہے اور کبھی بھی یہ روڈ سٹیبل رہی نہیں یہ کہنا کہ نہیں جی آٹھ دن کے بعد روڈ ٹھیک ہو جائے گی پچھلے اگر پندرہ دن میں روڈ چل بھی رہی ہے بند بھی ہو رہی ہے وہ تو آپ اگر ادھوں پر سرنگر والی روڈ دیکھیں گے جمہو سرنگر والی جو وہ بھی بند ہوتی ہے پچھلے دنوں وہ بھی بند ہو گی آج بھی میرے کھیل میں بند ہے وہ تو یہ کہنا کہ نہیں جی آپ آٹھ دن یا دس دن ڈیفر کر دو پولنگ کو تو اس سے روڈ ٹھیک ہو جائے گی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ سب کیوں ہو رہا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے یہ ڈیفر کی پولنگ کی بات کیوں آ رہی ہے بیسیکلی مجھے تو خود نہیں سمجھائی ان کی جو میرے خیال میں جو جن پارٹیز کو بی جے پی سپورٹ کر رہی ہے بی جے پی نے دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھا ہوا ہے کچھ بی جے پی کے لیڈر جو ہیں وہ گود پڑے ہیں پی ڈی پی کی سپورٹ میں اور قداور لیڈر عام لیڈر نہیں بڑے نامی گرامی لیڈر پہاڑی لیڈر وہ پی ڈی پی کی سپورٹ میں آگے ہیں وہ کیوں سپورٹ میں آئے پہاڑی پی ڈی پی کی سپورٹ میں پہاڑی لیڈر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب اب اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے میں اس وقت آپ کو نہیں بتاؤں گا الیکشن میں میں نہیں الیکشن کے بعد بتاؤں گا آپ کو ایک بہت بڑی وجہ ہے سر کیا پردہ ہے نہیں میں نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ الیکشن کی وجہ سے پی سی سی کی وجہ سے اس کا ایم سی سی کی وجہ سے میں اس کو آپ کو نہیں بتاؤں گا مارڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے میں ایک لا آبائیڈنگ سٹیزن ہوں آئیم اللائر میں وہ چیزیں ابھی آپ کے ساتھ نہیں کروں گا سب سے ایمپورٹنٹ سر یہاں پہ ایک چیز یہ رہتی ہے اس الیکشن کے دوران میں عوام کا رجحان جو لوگ اس وقت الیکشن میں تیار ہیں اپنا ووٹ کنٹیسٹ کرنے کے لیے آپ راجوری پنچ کے اندر اس بیلٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ لوگوں کا اس بار الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کا رجحان ہے اور لوگ کیا چاہتے ہیں اس بار اپنے امیدوار سے ایز ای پارٹیکولر اپنے کینڈیڈیٹ سے دیکھیں میں نے دو تین الیکشن جو ہیں وہ میرے والد صاحب نے بھی دو الیکشن لڑے اور جو پہلا الیکشن میرے والد صاحب نے لڑا میں پانچ سال کا تھا اس وقت سیونٹی سیون میں اور اس کے بعد میں نے الیکشنز کو بڑا کلوزلی دیکھا جو انٹریسٹ اور جو جوش اور ولولا اس وقت لوگوں میں میں نے دیکھا اور نیشنل کانفرنس کی طرف جو جکاؤ میں نے اس بار دیکھا وہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ایسا کیوں سر اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو بتاؤں دو تین وجہ ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ پانچ اگس دو ہزار انیس کے بعد یہ پہلا بڑا الیکشن ہو رہا ہے اور اس الیکشن میں لوگ اپنا غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے باقی جگہوں میں بھی دیکھا جو کل ووٹ پول ہوا جو فسٹ فیس میں جو ہوا ادھم پر کٹ ہوا ڈوڑا والی سیٹ پہ لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار ووٹ ڈال کر کیا ہے غصہ کس بات کا ہے سر عوام کے بیجے غصہ اس بات کا ہے کہ آپ نے ہمارا سپیشل سٹیٹس چھینہ تین سو ستر چھینہ ریاست چھینی آپ نے ہمارے بچوں کی امپلائیمنٹ چھینی آپ نے ہمارے ٹھیکے داروں کا ٹھیکہ بھی چھین لیا آپ نے ہمارا جو ریت اور بجری کا ٹھیکہ تھا نا جو لے تھے وہ بھی باہر کے لوگ آگئے امپلائیمنٹ باہر کے لوگوں کو مل گئی اب ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑی چیز کہ آپ نے تو ہماری عزت آبرو ہی چھین لی آپ نے جب ریاست چھین لی ہم سے تو ہمیں اس کا بہت افسوس ہے اور پورے جمع کشمیر کے لوگوں کو ہے لوگ اس اسٹیبلشمنٹ کو اس کا جواب دینا چاہتے ہیں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ نہیں جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑی بی جے پی کے ساتھ ہیں ہوں گے پہاڑی بھی بی جے پی کے ساتھ گجر بھی تھوڑے بہت ہیں جتنے پہاڑی ہیں اتنے گجر بھی ہیں پی جے پی کے ساتھ لیکن وہ فرنج ایلیمنٹ ہیں واسٹ میجارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے ملہم میجر میجارٹی واسٹ میجارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پانچ اکس دوہزار انیس کو جو ہمارے ساتھ کھلوار ہوا ہے آج وقت آیا ہے موقع ملہ ہے ہم اس حکومت کو جواب دیں گے جمہوریت میں ووٹر کے پاس اور کچھ ہوتا نہیں ہے پانچ سال کے بعد وہ ووٹ ہی دے سکتا ہے تو وہ اپنے ووٹ سے اس نرازگی کا اظہار کریں سر جو آپ یہاں پہ پرانا ایم پی تھا جسے جمہور کشمیر کے لوگوں نے چنا تھا راجوری پنچ سن نے چنا تھا جسے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بہت سینئر نیتا ہیں اور ایک لاؤس سٹوڈنٹ بھی ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا وہ ایم پی کبھی اس علاقے میں آیا تھا کبھی لوگوں کے مسئلوں میں کبھی حالات میں کبھی کووڈ کے ٹائم میں اس نے یہاں کے لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہو کر لوگوں کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کی تھی سر آمیر صاحب میں ہونیسٹلی آپ کو بتاؤں خالی یہ ایم پی نہیں جو سٹنگ ایم پی تھے اسے پہلے بھی جو آیا اس کو بھی ووٹ دیئے اس نے واپس آ کے دیکھا نہیں یہاں کے لوگوں کو نہیں دیکھا اور جو ڈویلمنٹ کا حصہ بھی ملتا رہا وہ رجوری پونچ میں کبھی بھی نہیں سپنٹ ہوا کبھی ادھر دیا بھی نہیں کیونکہ اس کی وجہ تھی یہ وجہ یہ تھی کہ میجر پورشن جو ووٹس کا تھا وہ جمہوں میں تھا رجوری پونچ میں بہت کم ووٹ اس نسبت سے اگر آپ دیکھیں گے کہ جمہوں میں جو پہلی جو سیڑ تھی آپ جو آفٹر دس ڈی لیمیٹیشن اس میں میجر ووٹ تو جو تھا وہ جمہوں والوں کا تھا تو ان کو پتا تھا کہ بھئی ہمیں جمہوں سے ہی ہم نے ہار جیت ہونی ہے تو پیسہ وہاں کھرچا گیا ہمارے یہاں کبھی جو ڈویلمنٹل شیئر بھی ہوتا ہے ایم پی کا وہ ہمیں اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ملا اور نہ ہی ان کو ضرورت ہوتی تھی سوائے الیکشن کے الیکشن میں بھی جو پلیٹیکل پارٹیاں ہوتی تھی وہ یہاں کا جو کنسرن ایم ایل ایز یا کینیڈیٹس ہوتے تھے وہی محنت کرتے تھے کبھی ایک عطور جو ہے وہ ایم پی لگاتا تھا سر ایک سوال میرے ذہن میں بڑا ایمپورٹنٹ آ رہا ہے کہ نوجوانوں کا یہ سوال ہے کہ اس وقت الیکشنز کا دور ہے آپ کی نیشنل کانفرنس کی جو جماعت ہے وہ بھی کمپیننگ کر رہی اور مختلف جماعتیں بھی کمپیننگ کر رہی گراؤنڈ پہ سر ایسی جننلیس نہیں ایسی سٹیزن آف اینڈیا ایسی سٹیزن آف جمہو سوال سر میرا سوال رہے گا ایک نوجوان نیشنل کانفرنس کو کیوں ووڈ دیکھن ریزنز کیوں پر دی دیکھیں آمیر صاحب نیشنل کانفرنس ایک واحد ہی جماعت ہے جس نے سنسیرلی جمہو کشمیر کے لوگوں کی فلاہ و بہبود کیلئے بھی کام کیا اور اپنے وقار کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے بھی جنگ لڑی اب پانچ اگرس دوہزر انیس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں گے نیشنل کانفرمز پہلی پارٹی تھی سٹیٹ کی جس نے سپرم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور ان حالات میں جن حالات میں میں مجھے یاد ہے ابھی بھی اس دور میں ہم لوگ ڈھیلی میں تھے میں اور اس وقت کے جو ایم پی مسعودی صاحب ہمیں کتنی مشکلات آتی تھی پٹیشن فائل کرتے وقت بھی ہم کو کتنی مشکلات آئی محول ایسا بنا ہوا تھا کہ بھئی ہم اتنے دھرے ہوئے تھے ان دنوں کہ بھئی کوئی پتہ نہیں ہم پر کوئی اٹیک کر دے گا کیا کر دے گا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم جب سپرم کورٹ سے نکلتے تھے تو فوراں ٹیکسی میں بیٹھ کر ہم وہاں سے آگے بیشے نکل جاتے تھے اس دور میں بھی ان حالات میں جبکہ ہماری لیڈرشپ بند تھی فاروق صاحب بند تھے عمر صاحب بند تھے انہوں نے انسٹرکشن تھو میسینجر بیجا کیونکہ فون بھی منکتہ تھے کوئی فون نہیں چل رہا تھا تو انہوں نے دوہزار انیس کی بات کر رہا دوہزار انیس کی انہیں انسٹرکشن دے کے پٹیشن کروائی میں نے اس کے بعد میں نے بھی پٹیشن کی اور اس کے بعد آپ لگاتار دیکھیں گے کہ اس جنگ میں پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی نیشنل کانفرنس لڑتی رہی کہ بھئی ہمارا جو حق ہم سے چھینے گے جو ڈاکہ آپ نے ڈالا اور لوگوں کو بند کر کے لوگوں کو ڈرا کے کہ انڈر ڈی بیرل آف گن ایک غیر آئینی طریقے سے ہمارے حقوق کو چھین لیا گیا ہم نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑا نہ کبھی سنا کہ کوئی ریاست فل فلیج جو ہے اس کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا ہے ہندستان میں انیس سو پچاس کے بعد یعنی جس دن سے کنسٹیچوشن لاغو ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک آپ کو کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی ہے کہ آپ سٹیٹ کو یوٹی بارت سٹیٹ کو یوٹی بنا دو سپریم کورٹ نے بھی چشم پوشی کر لی اور کہا یہ سوال ہم کبھی فیوچر میں ڈیسائٹ کریں گے ہم جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے نہیں بیٹھے ہیں ہم جب کوئی دوسری سٹیٹ یوٹی بنے گی تو ہم اس کو ڈیسائٹ کریں گے سپریم کورٹ نے بھی اس کو نہیں ڈیسائٹ کیا اوپن رکھ دیا بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ اس وقت ایک پورے ملک میں جمہو کشمیر کی عوام کے خلاف ایک ایسا محول کریئٹ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ بالکل ڈیفرنٹ ہیں حالکہ جمہو کشمیر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہندستان کا حصہ ہیں اور ہم ایک اس دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا پارٹ ہیں اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں لیکن یہ ڈیموکریسی کی جتنی فیلاسفی اور جتنے پریکٹیکلز ہیں یہ لکھنپور کا دروازہ کراس نہیں کرتے ہیں یہاں پانچتے پانچتے دم توڑ جا جائے سر آپ نے بہت بہترین بات کی ہم اس پر واپس سائیں گے لیکن میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے اس وقت میں موجودہ صورتحال کو مدن نظر رکھتے ہوئے اور عوام اور نوجوانوں کی جو اس وقت کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو بی جے پی ہو پی ڈی پی ہو آزاد صاحب کی جماعت ہو یا سعید محمد الطاب بخاری کی جماعت ہو جماعتوں سے زیادہ اہمیت امیدواروں کے ہوتی ہے کیونکہ نوجوانوں کے حق اور انصاف کے لڑائی اگر کسی نے لڑنی ہے تو وہ اس کے قائد نے اس کے کینڈیڈیٹ نے لڑنی ہے راجوری پنچ کے اندر جو نیشنل کانفرنس کا امیدوار ہے وہ کس طریقے سے نوجوانوں کے لڑائی لڑ پائے گا اور کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ راجوری پنچ کے نوجوانوں کے لئے ایک بہترین امیدوار ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہی کلیم جو ہے وہ میڈم عبوہ مفتی بھی کرتی ہیں کہ میں نے بھی تین سو ستر کے لیے لڑا ہے میں نے بھی نوجوانوں کے مدوں پہ لڑا ہے میں نے بھی باقی ساری چیزوں پہ لڑا ہے تو ایک نوجوان کنفیوزڈ ہے کہ ہم ووٹ کسے دیں دونوں اگر اچھے لیڈر ہیں تو ہم کس کی طرف جائیں آزاد صاحب کی طرف جائیں بخاری صاحب کی طرف جائیں محبوہ صاحب کی طرف جائیں عمر صاحب کی طرف جائیں تو کیسے آپ ایک نوجوان کو جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں اس وقت میں کی اس کا جو ووٹ ہے وہ کس کی طرف جانا چاہیے دیکھیں انڈویجول میٹر نہیں کرتا ہماری ڈیموکریسی میں ملٹی پارٹی ڈیموکریسی جب ہوتی ہے اس میں پارٹی کی ایڈیالوجی وہ میٹر کرتی ہے سر کینڈیڈیٹ کا ہونا کتنا اہمیت رکھتا ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں جو سوال تھا آپ کا میں اسی کی طرف آ رہا ہوں ملٹی پارٹی سسٹم میں اور جہاں حالانکہ میں قانونی طور پر اس حق میں نہیں ہوں جہاں آپ کو وپ جو ہے وہ جاری ہو قانونی طور پر وہاں سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے پارٹی کی ایڈیالوجی انڈویجول بھی میٹر کرتا ہے اس کی پریزنٹیشن میٹر کرتی ہے لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ آپ جس پارٹی کے آپ کینڈیٹ ہیں اس پارٹی کی آئیڈیالوجی کیا ہے وہ میٹر کرتی ہے تو نیشنل کانفرنس کی آئیڈیالوجی میں کبھی بھی نہ تو تضاد رہا نہ کبھی دورہ میار رہا بہت ساری پارٹیاں ہیں انیس سو چودہ میں جب الیکشن ہوا تو جس طرح ہماری پی ڈی پی پارٹی تھی تو پی ڈی پی والوں نے یہی نعرہ لگایا کہ پی ڈی پی کو ووٹ دو بی جے پی کو باہر رکھو بی جے پی کو روکنے کے لیے پی ڈی پی کو ووٹ دو لیکن جب الیکشن ختم ہوا تو وہی پی ڈی پی جو تھی ہماری افر کو ٹھکرا کے نیشنل کانفرنس نے افر کیا کہ ہم انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے کیا یہ سچ ہے سر کہ یہ کانگریس اور انسی نے سپورٹ کرنے کے لیے کہا تھا یہ حقیقت ہے اور ان رائٹنگ میں لکھا تھا لکھ کر دیا تھا یہ چیزیں آن رکارڈ ہیں لکھ کر دیا تھا اور میڈیا میں بھی ہوئی آن رکارڈ بھی ہیں چٹھی لکھی تھی کہ بھئی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ برائے مہربانی کسی بھی فرقہ پرست طاقت یا کسی بھی فرقہ پرست پارٹی جو کل ہمیں ڈیمیج کرے گی ہمارا نقصان کرے گی اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا جائے اس کو اورلک کر کے اگنور کر کے انہوں نے اسی کے ساتھ ہاتھ میں لائے سر وہ کہتی ہیں کہ آٹل بیہاری واجبائی صاحب کے ساتھ مفتی صاحب کے اچھے ٹرمز تھے ہمارا ایک اچھا ایکسپیرنس تھا ہمیں لگا کہ شاید یہ وہی والا ایکسپیرنس ہے اور ہم نے اسی بنیاد پر الائنس کیا وہ ہمیشہ اس کا یہ جواب دیتی ہے بلکل صحیح ہے ہو سکتا ہے میں ان کی انٹینشن کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے لیکن جب مفتی صاحب کی وفات ہوگی بہت ساری چیزیں تو ان کو سمجھ آ گئی تھی اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ مفتی صاحب کی جب وفات ہوئی تو نیشنل کانفرنس اور کانگرس دانوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو غیر مشروط سپورٹ کریں گے ہم کوئی منسٹری بھی نہیں مانگیں گے چیف منسٹری بھی نہیں مانگیں گے آپ ان کے ساتھ گورنمنٹ نہیں بناو اس وقت تو کوئی جواز نہیں تھا کہ دوبارہ آپ انہی کے ساتھ بناو کیا وہ بھول تھی ایک چوک تھی اب یہ تو وہ بتا سکتے ہیں میں تو نہیں بتا سکتا لیکن جمہور کشمیر کی عوام وہ چیز کبھی نہیں بھول سکتی کہ ان کے اس ہاتھ ملانے کی وجہ سے نقصان ہوا ہمارا نقصان کتنا ہوا اور ایسا نقصان ہوا جو ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بکتنا ہے ایک چیز میں اور کہہ دوں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں آپ کو بہت سارے لیڈر ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں بھئی تین سو ستر گیا تو گیا کوئی کہتا ہمیں ایسٹی مل گیا کوئی کہتا ہمیں اور بہت کچھ دے دیا سٹیٹ گئی تو جائے ان سے میں ایک ہی چیز کہوں گا مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنی قربانی دے دوں even کہ میں اپنی جان کی قربانی بھی دے دوں لیکن مجھے یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ میں اپنی آنے والی نسل کی بھی قربانی دے دوں وہ ان کا حق ہے میری پوسٹیریٹی کا میری آنے والی نسل کا حق ہے اس کی قربانی میں نہیں دے سکتا سر انٹرویو لمبا ہو گیا ہے بہت زیادہ سمیں آڈینس تک ہم نے دے دیا ہے کچھ آہم ترین سوال ہیں وہ یہی ہے جو امپورٹنس رکھتا ہے اس وقت کے بیچ میں کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کی جو جماعت ہے اگر اس کے اپوزٹ میں آزاد صاحب بخاری صاحب پی سی یہ سب لوگ مل کر ایک ساتھ میں ہی اگر اپنی اپنے آپ کو مضبوط طریقے سے گراؤنڈ پہ لانا چاہیں تو اس سے آپ لوگوں کو نقصان ہو پائے گا یہ سب لوگ غستاکیم آف سر یہ انٹرنیٹ میں دکت آرہی ہے فلیش آن کر دیں گا یہ ایک سوال ہے سر بڑا اہم ترین سوال ہے جو جمع کشمیر کی عوام بھی آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ اگر آزاد صاحب، التاب بخاری صاحب اور پی سی یہ ساری جماعتیں مل کر آ جائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ رجوری پونچ کی جو ایک بہت بڑا ایک عوام کا ایک عبادی والا علاقہ ہے اس پہ ان لوگوں کا اثر ہو سکتا ہے اور آپ لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے مجھے لگتا نہیں ہے آمیر بھائی یہ جن پارٹیوں کے آپ نے نام لیے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان میں سے کسی بھی پارٹی کی یہاں کوئی اگزیسٹنس بھی ہے رجوری پونچ میں دو تین پارٹیوں کا ہی اگزیسٹنس ہے تو یہ اگر اگٹھے ہو کے بھی آ جائیں گے تو مجھے لگتا نہیں کہ کوئی بہت بڑا فرق پڑنے والا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حالی ہے سر آپ نے ایک سپیچ دی اس میں آپ پہ یہ الزام آئیت کیا اچھا تو میں ایک چیز سر ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے جو سپیچ دی آپ نے عوام کے بیچ میں کہیں ساری باتیں رکھی کہیں ساری چیزیں رکھی سر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ان چیزوں پر یقین کریں گے وشواس کریں گے آپ کے اس بات کے اوپر آپ کے اس کانورسیشن آپ کا مراد میں سمجھا نہیں سر مراد یہ ہے کہ جس طریقے کے نیشنل کانفرنس کلیمز کر رہی ہے لوگوں کے بیچ میں میری سپیچ کس سپیچ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ سپیچ جس میں میں نے کہا ہے اور کسی ایک لیڈر نے میں نام نہیں کسی کا بھی لوں گا کیونکہ وہ اچھا نہیں لگتا مجھے میں کبھی بھی ہمارے کچھ لیڈرز نے میں نام کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ میں کبھی بھی کسی کی ذات پہ نہ تو سیاست کرتا ہوں اور نہ ہی میں کسی کی ذات کو کبھی اپنی ڈسکیشن میں لاتا ہوں پولٹیکل پارٹی کو لا سکتا ہوں لیکن میں ذات پہ کبھی بھی نہیں کرتا وہ بڑے آدمی ہیں ان کی اپنی سوچ ہے لیکن انہوں نے چیری پیکنگ کی اور میری سپیچ کا صرف ایک پورشن جو تھا مجھے لگتا ہے انہوں نے میری سپیچ سنی بھی نہیں ہوگی میں نے اپنی سپیچ میں یہ کہا تھا اور میں آج بھی اپنے اس موقع پہ قائم ہوں کہ پچھلی سرکار جس سرکار کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ دیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ گجر بھی کہتے ہیں کچھ پہاڑی بھی کہتے ہیں تو میں نے ایک سوجیشن دیا تھا میں نے کہا ہمیں اپنی عزت اور عبرو کے قیمت پہ آپ ہم سے سب کچھ چھین کے گجروں کو ریزرویشن دے دی پہاڑیوں کو اسٹی دے دیا تو میں آج بھی اپنے اس موقع پہ قائم ہوں میں نے کہا تھا تم گجروں کی بھی اسٹی واپس لے لو پہاڑیوں کی بھی واپس لے لو گجروں کی بھی جو پولیٹیکل ریزرویشن واپس لے لو ہماری بھی پولیٹیکل ریزرویشن واپس لے لو ہمیں تین سو ستر واپس دے دو اٹانومی واپس دے دو اور ریاست واپس کر دو میں اپنے اس موقف پہ آج بھی قائم ہوں اور مجھے لگتا ہے کسی گجر کو نہ کسی پہاڑی کو اس پر اعتراض ہوا سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے بہت مجھے اس پر کرٹیسزم بھی کیا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کہا کہ گجروں کی بھی واپس لے لو انہوں نے کہا نہیں اس نے کہا پہاڑیوں کی ایس ٹی واپس لے لو تو پہاڑیوں کی میں نے خالی نہیں کہا تھا میری تقریر انہوں نے ان کا ایک اپنا پرپس تھا وہ پرپس سرف کرنے کے لیے انہوں نے وہ سب کچھ جو جھوٹ بولا میں اس کو جھوٹ ہی کہوں گا جھوٹ کا پلمدہ ایک انہوں نے پیش کیا کہا جی ہمارے پہاڑیوں کی تعداد گھٹائی میں نے اسطلعہی طور پر کہا کہ چار لاکھ ووٹر اس وقت تو میرے ذہن میں ووٹر تھا کہ بھئی اگر چار لاکھ لوگ ایڈ ہو جاتے ہیں دس کروڑ یا بیس کروڑ ساڑھے دس کروڑ کی جو اسٹی کی پاپولیشن ہے پورے کنٹری کی تو اس سے کوئی بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے دوسری بات میں جو کہنا چاہتا تھا میں نے جو کہی میں نے کہا حکومتیں کبھی احسان نہیں کرتی حکومتیں انصاف کرتی حکومتیں کسی پر احسان نہیں ارے بھئی حکومت ہم پہ کیا احسان کرے گی حکومت حکومت ہے اور اتنے بڑے ملک کی حکومت اور کسی لیڈر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہم کو ایس ٹی دے دو ہم آپ کو ایس ٹی دیں گے اور آپ ہمیں ووٹ دینا یہ تو ہم نے اندر سے ڈنورا پیٹنا شروع کر دیا کچھ نے احسان کے بدلے احسان تو کسی نے کچھ تو کسی نے کچھ جو اور وہی لوگ بعد میں کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی کبھی کہا پی ٹی پی پی ڈی بی کی بھی سپورٹ کرو تو میں میں ان چیزوں پر نہ تو سیاست کرتا ہوں اور نہ میں کبھی برادری ازم پہ سیاست کرتا ہوں میری ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں میں کبھی نفرت پہ سیاست نہیں کرتا کرنی میں نہیں چاہتا اور مجھے یہ بتاؤ آپ اب تو پہاڑیوں کو بھی مل گئی شیڈول ٹرائب گجروں کو بھی مل گئی دانو ریزرڈ کٹیگری میں بھی آگے یہ تو فیوچر میں پتا چلے گا ہم نے کھویا کیا اور پایا کیا آپ نے کبھی وہ آرڈر پڑا جو ایسو نکلا ہے اگر آپ اس ایسو کو دیکھو گے تو یہ فیوچر میں پتا چلے گا میں اس ڈسکشن میں بھی نہیں پڑھوں گا لیکن ہم لوگ کیا یہ نفرت جو ہے نفرت کی سیاست اب آنے والی نسلوں کو بھی یہی دیں گے مسئلہ ختم ہو گیا کسی نے اگر مخالفت کی حمایت کی آپ کو مل گئی گجروں کو ملی ہوئی تھی گجروں کی پروٹیکٹ ہو گئی دس پرسنٹ آپ کو بھی مل گئی دس پرسنٹ اب اس دس پرسنٹ میں آپ آر بی اے میں آپ نہیں آسکتے ہیں آپ او بی سی میں نہیں آسکتے ہیں ایل سی میں آپ نہیں آسکتے ہیں جو ایسو ہے اس نے بلکل ایس ٹی اور ایسی دونوں کو ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے تو اس میں بھی اگر لوگ خوش ہیں کہ ہمیں بہت کچھ مل گیا ہے تو اچھی بات ہے کئی سارے نوجوان کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی پہاڑی لیڈرشپ سے ناراض کی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اس وقت میں آواز نہیں اٹھائی ہمارے جسٹس کے لیے فائٹ نہیں کی that was the reason کہیں سارے پولٹیکل پارٹیز ہمارے انٹی تھی کہیں سارے پولٹیکل لیڈر ہمارے انٹی تھے وہ کہتے ہیں ہمیں اس چیز کے اوپر بھی تو جسٹیفکیشن کلیرفکیشن چاہیے اپنے نیتاؤں سے دیکھیں میں یہ میں سنتا آیا ہوں کہ بھئی کوئی پولٹیکل پارٹی ہمارے انٹی کوئی بھی نہیں تھی آج ہم بے شک پی ڈی پی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں پی ڈی پی بھی کبھی پہاڑیوں کے انٹی نہیں رہی ہے کیا انسی رہی ہے انسی نے تو ریکمنٹ کیا تین بار سب سے پہلے نائنٹین ایٹی ٹو یا ایٹی تھری میں فاروق صاحب نے اپنی کیابنٹ سے اپروول کر کے میسیس اندرہ گاندی کو جب بھیجا سب سے پہلی بار جب ریکمنٹیشن ہوئی ہے وہ نائنٹین ایٹی ٹو یا ایٹی تھری کی بات ہے میرے پاس آرڈر ہے وہ فاروق صاحب نے ریکمنٹ کیا کہ پورے پونچ رجوری کے لوگوں کو آپ ایسٹی دے دو اس کے ساتھ کرگل کو بھی کہا تھا اور لے کو بھی صرف لے کو کیا کرگل کو بھی چھوڑ دیا تھا اور رجوری پونچ کو نہیں کیا تھا پھر دو ہزار دو میں فاروق صاحب کی سرکار نے ریکمنٹ کیا نائنٹی سکس میں یا نائنٹی سیون میں جرل کرشنہ راو یہاں کے گورنر ہوتے تھے انہوں نے بھی ریکمنٹ کیا تھا وہ تو کوئی پولٹیکل پارٹی کی نہیں تھے گورنر تھے وہ انہوں نے بھی ریکمنٹ کیا تھا ہر پارٹی نے ہر گورنمنٹ نے ریکمنٹ کیا ہر پولٹیکل پارٹی نے سپورٹ کی میں کسی کو بھی الزام نہیں دے سکتا باقی کچھ لوگ بہت ہمدرد ہیں پاریوں کے میں تھوڑا سا شاید ان کو لگتا ہے کم ہمدرد ہوں میں نے بھی اپنے لیول پر کنٹریبوشن کی ہے ہم ہمدردی مانتے کے آخری سوال ہے نوجوان کہتے ہیں سر نوجوانوں کئی مدہ لے کر آئے ہوں میں آپ کے پاس آپ کی کچھاری میں نوجوان کہتے ہیں کہ پہلے سیلف اٹانمی پھر گریٹر اٹانمی سیلف رول تری سیونٹی نہ تو سیلف اٹانمی ملی نہ سیلف رول کی بات ہوئی تین سو ستر بھی مرکزی سرکار نے دفنا دیا اس بار نیشنل کانفرنس کیا منیفیسٹوں میں کیا ایجنڈا لے کے عوام کے بیچ میں جائے گی ہمیں کئی سال اسی نام پہ بیوکوف بنایا گریٹر اٹانمی پہ سیلف رول تین سو ستر چھین لیا اب تو وہ رہا نہیں ہے اب کیا موقف ہے اب کیا ایجنڈا ہے کیا لے کے عوام کے بیچ میں جاؤ گے عمر جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم کبھی بھی یہ ایجنڈا چھوڑ سکتے ہیں یا کسی بھی سٹیج پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ سے جواب مل چکا ہے اس کے بعد کیا ہے دیکھیں عمر جی سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تین سو ستر غیر آئینی تھا انہوں نے یہ کہا کہ جو ہٹایا آپ نے وہ قانونی تھا آئین کے اندر تھا ہٹا سکتے تھے یہ نہیں کہا کہ آپ دے نہیں سکتے تھے ایسا نہیں ہے کیا دینے کی لڑائی پھر ہے آپ کی ہم تو لڑائی لڑیں گے یہ ہم تو یہ لڑائی لڑیں گے کہ بھائی سپیشل سٹیٹس اور بہت ساری اور ریاستوں کو سمیلر سٹیٹس ہے ہم کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں ہمارے لیے کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے کہ بھائی ہم پہلی بار کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے اب 371 آپ آرٹیکل دیکھیں گے کم سکر مور دن 10 سٹیٹس they have more privileges than we had in the past ہندوستان کے ہر ریاست میں الگ الگ جو ہے وہ ان کو ایک پہچان ایک درجہ دیا ہوا یہاں بات آپ کی ایکسپٹ کرتے ہیں پر نیشنل کونفرنس کا ایسا مینیفیسٹوں میں کیا ہے جو عوام کے بہتری فلا بہبودی اور نوجوانوں کے خصوصی طور پہ ان کے اساسہ کے لیے یا نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ایک اندھیرے سے نکال کر ایک جالے کی روشنی دے سکتا ہے آمیر بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں میرا ایک مشن یہ ہے کہ میں لوگوں کو آویر کروں گا میرا یہ مشن الیکشن لڑنا کسی ایک میرے ساتھی نے میرا دوست ہے میں نام نہیں لوں گا اس کا اس نے کہا وہ شاید اس لیے کہ اس نے امیلے بننا ہے وہ بڑی مطلب عجیب سی باتیں کی ہیں مجھے بڑا لگا کہ اس لیول کے آدمی سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی کہا جی شاید یہ دوسری کمیونٹی سے ووٹ لینے کے لیے میرا سیاست کا مقصد نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ میں امیلے ہی بننا ہے میرا سیاست کا مقصد کہ میں لوگوں کو آویر کروں گا کہ تم سے چھنا کیا اور تم نے پایا کیا میرا مشن یہی رہے گا لوگ پسند کریں گے دیں ووٹ نہ دیں ان کی چائز ہے یہ لوگوں کی چائز ہے اگر لوگ پسند کریں گے لوگ ووٹ دیں گے امیلے بنوں گا نہیں دیں گے میں تب بھی لوگوں کی خدمت کروں گا اور ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آدمی امیلے بن کے ہی خدمت کرے میں نے ایز لائر پچھلے پانچ سالوں میں میں نے جب وقالت میں میں نے لوگوں کی وقالت میں بھی خدمت کی میں آپ کے سوال سے مطمئن ہوں لیکن سوال کا جواب یہ نہیں ہے سوال میرا کچھ اور تھا کہ ایم پی کے الیکشنز میں نوجوانوں کے لیے اس منیفیسٹو میں نیشنل کانفرنس نے ایسا کیا رکھا ہے جو نوجوانوں کے لیے بہتر ہوگا دیکھو منیفیسٹو میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سپیشل سٹیٹس کے لیے لڑیں گے اب میں یہ نہیں گارنٹی آپ کو دیتا کہ چھے مہینے میں واپس لے آئیں گے چھے سال میں لے آئیں گے کتنے سال لگیں گے لیکن ہم فائٹ رہے گی اور پولیٹیکل فائٹ پولیٹیکل فائٹ کے لیے اب مجھے بتاؤ یار ہندستان کی آزادی کے لیے کتنے سال جنگ لڑی کتنی قربانیاں دی کبھی کوئی سوچتا تھا انیس سو سنتالی انیس سو سنتالی سے اگر آپ بیس سال پیچھے تیس سال پیچھے یا پانچ سال بھی پیچھے دیکھیں گے تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ انیس سو سنتالیس میں ہم لوگ آزاد ہو جائیں گے پولیٹیکل فائٹ تھی سٹرگل ہے یہ بھی ایک ویدن کانسٹیچوشن ایک سٹرگل ہے ہم کہتے ہیں کہ ویدن کانسٹیچوشن ہم کو جو مرات مل سکتی ہیں جو آئین اجازت دیتا ہے وہ ہم حاصل کریں گے وہ تھری سیونٹی ون کی شکل میں ہو یا تھری سیونٹی کی شکل میں ہو یا کوئی اور سپیشل پرویزن رکھا جا سکے کانسٹیچوشن میں وہ بھی پاسیبل ہے اور سٹیٹھوڈ واپس فل فلیج سٹیٹھوڈ واپس اس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں اور اسی کے لیے ہمارا جو حصہ بننا ہے انڈیا آلائنز کا حصہ وہ اسی لیے ہے کہ ہماری فل فلیج سٹیٹھوڈ واپس ہوگی اور وہ کانگریس نے اپنے منیفیسٹوں میں رکھا ہے وہ ہمارے کہنے پر رکھا ہے ہم تو we were vital part of that آلائنز سر سر کہیں سارے سوال ہیں لمبا وقت ہو رہا ہے لیکن یہ سوال پوچھنا بہت ضروری تھا میرا ایک آپ سے کہ جو کہیں بارے کل جماعتی میٹنگ ہوئی اس میں ڈاکٹر صاحب بھی محبوبہ جی بھی رہے پھر گپکار کی میٹنگس ہوئیں ان میں بھی ڈاکٹر صاحب محبوبہ جی رہے پھر بومبے میں بھی میٹنگ سوئیں ان میٹنگوں کے سٹیج پہ بھی یہ دونوں ایک ساتھ میں ہمیں نظر آئے لیکن کہاں پہ ایسی محبوبہ مفتی کا دل نیشنل کانفرنس نے دکھا دیا یا پھر میڈم محبوبہ مفتی کو کہاں پہ ایسا محسوس ہوا کہ انہیں جو ہے اس بارے یہ الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے ایون کی یہ جو سیٹ ہے یہ جیتی ہوئی آپ کی سیٹ تھی اور اس کے بعد بھی وہ اس الیکشن میں آئی کیا ان کا ایگو ہٹ ہوا یا پھر کیا ان کی کسی سوچ وچاردارہ کے اوپر آپ لوگ مکمل طور پر نہیں اتر پائیں میں مختصر آپ کو یہ کہوں گا محبوبہ جی جیتنے نہیں آئی ہیں ہم کو ہرانے کے لیے آئی تھی لیکن وہ ہران نہیں پائیں گی یہ محبوبہ جی کو بھی پتا ہے کہ میں جیت نہیں سکتی ہوں تو پھر آنے کا مقصد کیا تھا آنے کا مقصد یہ تھا کہ نیشنل کانفرنس کو کمزور کرنا ہے اور مضبوط کسے کرنا ہے اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گا چلیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک بڑے قدابر اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر جناب مظفر اقبال خان صاحب ہیں جو ایک بڑے سلجے ہوئے ایک ریلیونٹ بات کرنے والے اور قانون کے ایک تعلیب علم بھی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ فارمر جج بھی ہیں یہ یقیناً طور کے اوپر سیلف اٹانومی گریٹر اٹانومی سیلف رول تھری سیونٹی نوجوانوں کا مدہ مینی فیسٹو جمہ کشمیر کے حالات رجوری پنچ کی بیلٹ اپوزیشن کی جماعتیں پولنگ کا ڈیفر ہونا یہ تمام اہم ترین ثوالات تھے جن کا سوالوں کا جواب لینا ضروری تھا اور ہم نے پوچھا اور انہوں نے ہر سوال کا جواب دی اگر آپ مانتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اور مظفر اقبال خان صاحب نے صحیح جواب دی ہیں تو یہ ویڈیو شیئر کرنا ہے اور یقیناً طور کے اوپر اپنی رائے ضرور رکھنی ایک چھوڑی سی پیش کو شامل سحیل کے ساتھ